بولی وڈ کے نامی گرامے فلم میکر انوراک کشپ پر بہت گمبیر آروپ لگے ہیں ایکٹرس پائل گوشت نے انوراک کشپ پر یون شوشن کا آروپ لگایا پائل گوشت نے ٹویٹر کے ذریعے یہ بتایا کہ انوراک نے ان کے ساتھ اور زبردستی کی پائل گوشت نے پردھان منتری نریندر موڈی سے مدد بھی مانگی پائل گوشت نے ٹویٹر پر لکھا انوراک کشپ نے میرے ساتھ زبردستی کی اور بہت برا پرتاف کیا ہے نریندر موڈی جی کرپیس کے خلاف کوئی سخت کاریوائی کریں دیش کو پتا چلے کہ اس کریئیٹیو آدمی کے پیچھے ایک راکشس ہے مجھے پتا ہے یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے اور میری سرکشوہ خطرے میں ہیں پلیز میری بدد کیجئے پائل گوشت کے اس ٹویٹ کے بعد گنگنا رناؤت پائل کے پخش میں اتریں انہوں نے انوراک کشپ کو ارسٹ کرنے کی مانگ کی وہی راشتوے محلہ آیوک نے بھی کہا کہ پائل آیوک کو اس کی شکایت کریں پائل گوشت کے آروپوں پر انوراک کشپ کی بھی صفائی آئی انوراک نے ٹویٹر کے ذریعے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا کہ میں اس طرح کا بیوہار نہ تو کبھی کرتا ہوں نہ تو کبھی کسی قیمت پر برداشت کرتا ہوں جو بھی آروپ ہیں سب بے بنیاد ہیں بولی ووڈ میں آیا نیا بھوچار انوراک کشپ پر یون شوشن کے آروپ انوراک کو گرفتار کرنے کی مانگ بولی ووڈ کی ہیروین کے انوراک پر گمبیر آروپ یہ پائل گوشت کا ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے انوراک کشپ پر یون شوشن کاروپ لگایا ہے اور یہ انوراک کشپ کا ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے سارے آرپوں کو بے بنیاد بتایا ہے کل رات جب آپ سو رہے تھے تو بولی ووڈ میں بھوچار آیا ہوا تھا سوشل میڈیا پر ہڑکمپ مچا ہوا تھا بولی ووڈ کی چمچماتی دنیا میں کل دو ناموں کی چرچہ تھی پائل گوش اور انوراک کشپ یہ ہیں پائل گوش بی ٹاؤن کی ایک سٹرگلر ایکٹریس ساؤت کی فلمیں کرتی ہیں ہندی فلمیں بھی کرتی ہیں اور ایک سیریل بھی ان کے نام درج ہے لیکن مایا نگری کی معمولی اپلپدھی حاصل کرنے کے بعد بھی پائل گوش سرکھیوں میں پائل گوش نے فلم میکر انوراک کشپ پر بہت سنگین آروپ لگایا ہے وہی انوراک کشپ جنہوں نے بلیک فرائیڈے بنائیں گینگس آف واسپور بنائیں پائل گوش نے انوراک کشپ پر یون شوشن کا گمبھیر آروپ لگایا ہے پائل نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے زریعے پروڈیوسر ڈائریکٹر انوراک کشپ پر یون شوشن کا روپ لگایا اتنا ہی نہیں پائل نے پی ایم نریندر موڈی کو بھی ٹیگ کیا ہے اور ان سے مدد مانگی ہے دیکھئے پائل نے اپنے ٹویٹ میں کیا لکھا ہے انوراک کشپ نے بہت بری طریقے سے میرے ساتھ زور زبردستی کی نریندر موڈی جی کرپیا ایکشن لیجئے اور اس کریٹیو انسان کے پیچھے کے راکشز کو دیش کو دیکھنے لیجئے مجھے پتہ ہے کہ اس سے مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے میری سرکشہ خطرے میں ہے کرپیا مدد کیجئے انوراک کشپ بولیوڈ کے ٹاپ فلم میکرز میں سے ایک ہیں انوراک کشپ نے کئی ایکٹرز کئی ڈائیکٹرز کو فرش سے ارش تک پہنچایا ہے لیکن جب اس ماملے کی جاچ آگے بڑھے گی جاچ ایجینسیوں کی نظر انوراک پر تیڑی ہوگی تو یہ ماملہ انوراک کو ارش تک فرش تک بھی پہنچا سکتا ہے سشان سنگھ راجپود کی موت کنگنا رنوت کی بھگاوت کے بعد فلم انڈسٹری پہلے سے ہی دو خیموں میں بٹی ہوئی ہے انوراک کشپ پر یون شوشن کی آرپوں کے بعد فلم انڈسٹری کو دو حصوں کو باٹنے والی لکیر اور چوڑی ہو گئی بی جاؤن کی مکھر آواز بن چکی کنگنا رنوت نے بھی ٹویٹ کیا کنگنا نیپائل بوشک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہر آواز مائنے رکھتی ہے کنگنا نے اپنے اس ٹویٹ کے ذریعے ہیشٹیگ میٹو اور ہیشٹیگ ارسٹ انوراک کشپ بھی جوڑا تھا انوراک کشپ ارسٹ ہوں گے یا نہیں یہ تو آنے والا وقت تیہ کرے گا لیکن اتنا تیہ ہے کہ انوراک کی تکتیں بڑھنے والی ہیں سوشل میڈیا پر انوراک کے خلاف کیمپین تو چل ہی رہا ہے مہلا آیوگ بھی انوراک کشپ پر سختی دکھا سکتی ہے پائل گھوش کے ٹویٹ کا سنگیان راشتری مہلا آیوگ کی چیئر پرسن ریکھا شرما نے بھی لیا ریکھا شرما نے پائل کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا پائل آپ مجھے وسترط شکایت پھیل سکتی ہیں راشتری مہلا آیوگ اس پر گوھر کرے گا پائل گھوش کا آروب بھوچ چال لانے والا ہے پائل گھوش کے ٹویٹ کے بعد ترہ ترہ کے ٹویٹ کیے جانے لگے ہیں ترہ ترہ کے ہیش ٹیگ بننے لگے ہیں مایانگری کی یہ وہ سچائی ہے جسے جانتے تو سب ہی ہیں لیکن بولنے کی حمد بہت کم لوگوں میں ہے ویسے تو سوشل میڈیا پر انوراگ کشپ اپنی تلخ ٹپنیوں کے لیے مشہور ہیں لیکن پائل کے آروبوں کے جواب دینے میں انوراگ نے تلخی نہیں دکھا ماملہ جب تول پکڑنے لگا تو آدھی رات کو انوراگ نے اپنی صفائی دینا مناسیت سمجھے انہوں نے ایک کے بعد ایک چار ٹویٹ کیے اور خود کو بے گناہ ثابت کیا انوراگ نے لکھا کیا بات ہے اتنا سمیں لے لیا مجھے چپ کروانے کی کوشش میں چلو کوئی نہیں مجھے چپ کراتے کراتے اتنا جھوٹ بول گئے کہ عورت ہوتے ہوئے دوسری عورتوں کو بھی سنگھ گسیٹ لیا تھوڑی تو مریادہ رکھئے میڈم بس یہی کہوں گا کہ جو بھی آپ کی آروب ہیں سب بے بونیاد ہیں مجھے چپ کروانے کی